محرم کے دس دنوں میں سے کسی بھی دن یہ عمل آپ کو مال و مال اور امیر اور غنی بنا دے گا کسی بھی دن آپ اگر اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کے ریزلٹ اس کے نتائج کچھ دنوں میں دیکھ لیں گے ہر انسان اس مہنگائی کے دور میں یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس مال دولت کی کسرت ہو اور غنی اور مستغنی بن جاؤں تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کو آپ کی جتنی بھی رزق حوالے سے جو پریشانیاں ہیں آپ کے کاروبار میں آپ کو نفع نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ یا پھر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے آپ کو نکری نہیں مل رہی آپ کو جاب نہیں مل رہی یا آپ کی سیلری کم ہے اخراجات بہت زیادہ ہیں ان سیلری میں آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا تو ان بابرکت دنوں میں بابرکت مہینے میں آپ اس عمل کو ہر کس نہیں چھوڑنا آپ نے آگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ آپ کے جو حالات ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے عمل یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یکسوئی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ آپ نے بوضو ہو کر یکسوئی کے ساتھ بوضو ہو کر کسی بھی دن آپ کر لیں اگر آپ دس دن مسلسل کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے اتنا وقت نہیں لگے گا اس عمل کو کرتے ہوئے چند دن کر لیں پھر بھی آپ اس کا فائدہ ہی دیکھیں گے اور اگر آپ کسی ایک دن بھی اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور فیضی آپ ہوں گے اپنا کام نہیں ہوں گے یکسوئی کے ساتھ بوضو ہو کر اول آخر گیارہ گیارہ بار آپ نے درودِ ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے درودِ ابراہیمی کو بڑھنا ہے اور درمیان میں آخری پارہ جو ہے سورہ مبارکہ واللیل گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ کر رزق میں اضافے برکت مال میں برکت اور کاربار میں برکت کی دعا کر لینی ہے انشاءاللہ آپ اگر اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کو غنی ہونے سے کوئی بھی نہیں روز تک روک سکتا اللہ کی ذات آپ کے رزق اندر مال کے اندر بے انتہا اضافہ فرما دے گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ یہ عمل فائدہ ضرور دے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ